موسیقی شہر حیدرباد میں شریعہ کمیٹی برائے خواتین کے زیر احتمام تلاخ سلاسہ پر ایک سمینار منقض ہوا رکن مسلم پرسنل لابوٹ شعب خواتین کی ڈاکٹر اسما زہرہ کے علاوہ دیگر خواتین نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر اسما زہرہ نے خطاب کرتے ہوئے تلاخ سلاسہ سے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا بیرو ریپورٹ دا حیدرباد ایکسپریس ستمے پروگرامز ہو رہے ہیں خاموش مظاہرے ہو رہے ہیں ریالیز نکل رہی ہیں کیونکہ یہ بل جو حکومت کی طرح سے لائے گیا ہے لوگ سبا میں پاس کیا گیا اب راجی سبا میں ہیں یہ ٹوٹلی ڈیفیکٹیو بل ہے اس میں بہت نقصانات ہیں عورتوں کے لئے اس میں بہت پریشانیاں ہیں کیونکہ ہر قسم کی طلاق اس میں شامل ہیں افتداء میں جو بات کہی گئی تھی ایک وقت میں کہی گئی تین طلاق کو انویلڈ کا خرار دیا جائے گا یہی سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا لیکن حکومت نے جلد بازی میں بغیر کسی سے مشورہ کیے بغیر علماء اکرام اور جو انٹلیکچوز ہیں مسلم کمیونٹی کے اور خواتین کی جو تنظیمیں ہیں کسی سے مشورہ کیے بغیر جلد بازی میں اس بل کو لوگ سبا میں پاس کیا یہ بل کے نقصانات اور اس کا اثر ڈائریکٹ عورتوں پہ پڑے گا بچوں پہ پڑے گا گھر ٹھوٹیں گے اس بل کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو اس میں ایسی سزا شہر کو دی گئی ہے تین سال کی سزا ایسے جرم کے لئے جو کہ ہوگا ہی نہیں یعنی طلاق نہیں ہوگی طلاق نالنوائیڈ ہوگی اور سزا تین سال کی دیگی ہے یہاں کے آج کے سمینار میں ہم بتانے جا رہے ہیں کمپیرٹیو اینیلیسس اگر دیکھیں تو اگر آدمی اگر اس ملک کے خانون سے کوئی اگر ہندو دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو ساتھ سال کی سزا ہے مگر اس میں بیل بھی ہوتی ہے اور وہ افنس جو ہے کگنائزیبل نہیں ہے پولیس ارسٹ نہیں کر سکتی اور ادلٹری کی بھی جو سزا ہے اس میں بھی افنس جو ہے بیلیبل ہے اور پولیس ارسٹ نہیں کر سکتی لیکن آپ دیکھیں گے تین کلاف کے لیے ایسی سخت سزا رکھ دی گئی ہے کہ افنس جو ہے نون بیلیبل کگنائزیبل اور کوئی بھی یعنی کیس دال سکتا ہے اگر دوسرا آدمی بڑوسی یا دشمنی رکھنے والا بھی اس خانون کو مسیوت کر کے یہ کر سکتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں کیس دال دے کہ میں نے ان کے گھر سے آواز سنی تھی اور انہوں نے اپنی بیوی کو تین کلاف دی ہیں تو یہ سراسر انٹی سوشل خانون ہے عورتوں بچوں کے خلاف ہے گھروں کو توڑے گا اس لیے ہم لوگ اس کے بارے میں ایڈوکیٹ کرنے اوویرنس پیدا کرنے کے لیے آج یہ سمینار یہاں پہ رکھیں اور پورے ملک میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں موسیقی